پاکستان میں پروپرٹی کا کاروبار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو جیسے کہ ہم زمین، ہم جانتے ہیں کہ زمین ایک واحد ایسی شئے ہے جو وقت کے ساتھ اپنی قیمتوں کو بڑھاتی ہے ہاں سونا بھی اس فیرس میں کبھی شامل ہوا کرتا تھا جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ سونا اور زمین کبھی بھی اپنی قیمتوں میں کمی ہونے نہیں دیتے تھے لیکن جب سے سونے کی قیمتوں کو عالمی منڈی نے کنٹرول میں لیا ہے تب سے سونے کی قیمتوں میں بھی کمی بیشی ہونا شروع ہو گئی ہے کبھی سونا ایک ہی روز سونا کم ہوتا ہے اور اگلی ہی روز سونا بڑھ جاتا ہے تو اب صرف واحد زمین کا کاروبار ہے جس میں یہ منفرد خوبی ہے کہ اپنی قیمت کو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاتا ہے باقی تمام کاروبار میں خام مال کی قیمت میں کمی بیشی لازم ہے کیونکہ اس کا تعلق برائے راست عالمی منڈی سے ہوتا ہے تو میں اپنے تمام عزیز ہائیوں کو مشورہ دوں گی کہ زمین کے کاروبار کو سیکھیں اور اس کا آغاز کریں تو یہاں زمین کے کاروبار کے مختلف طریقے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جن میں ہمارے پاس بغیر انویسمنٹ کے زمین کا کاروبار پروبرٹی آفس کے ذریعے زمین کا کاروبار کم از کم ذاتی انویسمنٹ کے ذریعے زمین کا کاروبار مناسب انویسمنٹ کے ذریعے زمین کا کاروبار بطور انویسٹر زمین کا کاروبار گروپ یا کمپنی بنا کر زمین کا کاروبار آن لائن زمین کا کاروبار گھر، فلیٹ، اپارپنٹ اور دکان کی صورت میں زمین کا کاروبار ہاؤس ان سوسائیٹی کی صورت میں زمین کا کاروبار کمرشل پلازر کی صورت میں زمین کا کاروبار پس جس طرح کوئی بھی کاروبار ظاہر ہے بغیر سیکھے نہیں کیا جا سکتا اسی طرح زمین کے کاروبار کو بھی سیکھے بغیر کرنا تھوڑا مشکل ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے کاروبار میں رسک کے خزانے کو چھپا رکھا ہے کیونکہ زمین ایک ایسی شئے ہے جو ہمیشہ اپنی قیمت کو بڑھاتی ہے کبھی بھی کم نہیں کرتی اور اس کا ایک حصہ کبھی بھی دوسرے حصے کے متبادل نہیں ہوتا تو اور جیسے جیسے ایک زمین کا ٹکڑا آبادی کی طرف آبادی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اس ٹکڑے کے ساتھ اس آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ہمارا جو زمین کی قیمت ہے وہ بھی بڑھتی رہتی ہے جیسے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ علاقے جو ہمارے آبا اور ذات کے دور میں جنگل ہوا کر دیتے ہیں آج وہ خوبصورت شہر بن گئے ہیں جہاں ویرانیاں ہوا کرتی تھیں آج وہ آباد ہو گیا ہے تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اس زمین کے کاروبار کے ذریعے سے اپنے رسک کا حصول ممکن بنائیں تو زمین کے کاروبار میں خاص امانت اور دیانت کا یوں تو ہری کاروبار میں چاہیے کہ ہم امانت اور دیانت کے خیال رکھیں لیکن اگر ہم زمین کے کاروبار میں امانت اور دیانت کا خیال رکھیں گے تو کوئی انسان بھی کبھی بھی غریب نہیں ہو سکے گا تو اب میں ہاں پر جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا پہلے کہ بغیر انسٹالمنٹ کے ذریعے زمین کا کاروبار کیسے کیا جا سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے سب سے پہلے تو آپ کیا کریں کچھ اس کے سٹیپس ہیں جو آپ جو میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں وہ آپ فالو کرتے رہیں اور اپنے پاس اسے محفوظ کر لیں تو سب سے پہلے آپ کو جائیے کہ آپ ایک پین اور ڈائری لینے ٹھیک ہے اور اپنے ایڈیا کے سو پروپٹی آفیسرز کو ٹارگٹ کیجئے ہر آفیس میں جائیں اور جانے کے بعد دو کام کریں سب سے پہلا تو ہر آفیس کی سیل کرنے والی پروپٹی اور ڈیمانڈ پروپٹی کی فیرس اپنے پاس محفوظ کر لیں ان سب کی تفصیل معلوم کر لیں اور پھر دوسرا کام یہ کریں کہ جو بھی آپ کے پاس ڈائری میں سیلز اور سیل ہونے والی پروپٹی اور ڈیمانڈ ہوئی بھی پروپٹی کی لسٹ ہے وہ آپ اس ڈیلر کو یا اس پروپٹی آفیس کو لکھوا دیں اب اس طرح آپ کیا ہو جائے گا اس طرح آپ ایک اچھے پروپٹی ایڈورٹائزر بن جائیں گے جیسے ہی کسی بھی آفیس کو آپ کے پاس موجود کسی بھی دوسرا آفیس کی پروپٹی پر پرچیز کرنا ہوگی تو وہ آپ سے رابطہ کرے گا اور آپ یہ سعودہ کروا کر اپنا کمیشن حاصل کر لیں جیسے کہ کوئی بھی پروپٹی ایک کروڑ کی مالیاز رکھتی ہے تو آپ سیل اور آپ نے اس کو سیل کروا دیا تو آپ کا اس میں کم از کم ایک فیصد یعنی ایک لاکھ روپے کمیشن ہوگا بس اس کام میں محنت ہمت اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہے شکریہ